دل تھام کے بیٹھ جئے دوستو اب آپ لوگوں کو ایک ایک چیز باریکی سے بتائی جائے گی یہ ویڈیو میں صبح بھی بنا سکتا تھا لیکن پہلے آپ لوگوں کو پورٹل دکھانا ضروری تھا کہ کون سا پورٹل جو ہے لونچ ہوا ہے اس ٹائم پر سائٹ بیجی چل رہی تھی شام کو دیرے دیرے سائٹ بیجی ہٹی تو ہم نے پہلے آپ لوگوں کو پورٹل دکھایا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس پورٹل کی بات کر رہے ہیں ورنہ آپ ہریانہ روزگار والا پورٹل سوچتے اس لیے یہ صبح بہت سارے سقسم ساتھیوں نے میل بھی کی واتس اپ بھی کیا یہ فوٹیج صبح آ چکی تھی لیکن اصلی اس کا جو انیلائیسیز اب کریں گے یہاں پر دیکھے جائے تو پورٹل لونچ یو آؤں کو ملے گا روزگار کمپنیاں ضرورت کے مطابق کریں گی ڈیمانڈ جیسے کی میں نے دکھایا تھا کی آٹھ کمپنیوں نے اپنی ریسیسن کر لیا ہے تو اس حساب سے آٹھ کمپنیاں آئی ہیں دیرے دیرے آگے آگے اور بھی کمپنیاں آنے والی ہیں تو آپ اس چیز کو لے کر کے نشتند رہیں آپ کو اور بھی کمپنیاں مل جائیں گی اس سے پہلے آپ کو پہلے ایوان میں نیوز بتا دیتا ہوں ہریانہ کے اپن مکہ منتری دوسرین ٹوٹالہ نے کہا ہے کہ سرکار نے یو آؤں کو جادہ سے زیادہ روزگار مہیا کروانے اور ادھمیوں کے سیوگ کے لیے ہریانہ ادھم میمورینڈم جو کی آج میں نے پورٹ کھولا تھا وہ ہریانہ ادھم میمورینڈم ایچ یو ایم کے نام سے نیا پورٹل زاری کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ ہریانہ روزگار پورٹل والا نہیں ہے یہ الگ ہے اس کے لیے سرکار کا ادھے سے یو آؤں کو جادہ سے زیادہ روزگار دلانا ہے دوسیانت شکروار کو اپنے آواز سے سائبر چوپال کاریہ کرم کے تحت فیس بک لائیو کے مادم سے جنسن پر کر رہے تھے سائبر چوپال میں یو آؤں نے سوال پوچھے اس موقع پر مکھے منتری منورلال بھی موجود رہے اپ مکھے منتری منور اپ مکھے منتری نے بتایا کہ جو کی ڈٹی سی ایم ہے دوسرے جو ڈالہ نے بتایا کہ سرکار سبی ادھمی یو آؤں کو اپنے آوسکتہ نوسار نوکری دینے کا کاریہ کریں گے روزگار پورٹل کے جریعے بھی یو آؤں کو روزگار مہیا کروائے جائیں گے انہوں نے پردیش کے یو آؤں سے آہوان کیا کی وہ جادہ سے جادہ روزگار پورٹل پر آویدن کرنے کا کاریہ کریں یہی سے سٹارٹ ہوگا آویدن کریں گے کاریہ کریں سرکار نے لگ بگ سبھی ادھوگوں میں کاریہ سو ساروک کر دیا ہے مطلب ان کو نیوتا کون دیا گرہے ہیں کہ آج مارا جیمنوار ہے مارا جیم کا جائی ہو تو ویسے ہی سرکار نے ادھوگوں کو فیکٹریوں کو کمپنیوں کو جو بھی ہے ان کو مطلب انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور آپ لوگوں کے لئے پورٹل بنایا گیا ہے آپ اس پر ریجیسر کریں آپ لوگوں کو ایک دم اچھے پڑے لکھیں بچے ہم مہیا کروائیں گے آپ لوگوں جس کیوالیفکیشن کے نوصار بچے چاہیئے آپ اس میں سے چھاٹ سکتے ہو تو یہ لگ بگ لگ دیکھا جائے تو آپ یہ بھی مان سکتے ہو کہ یہ پورٹل کمپنیوں کے لئے بھی ہے چاہے آپ یہ مان لو یہ پورٹل بچوں کے لئے ہے کیونکہ بینیفیٹ دونوں اور سے ہے ایک آج سے دو اور ایک آج سے لو ٹھیک ہے مہاماری میں سکسیا کو باندھ رہی مہاماری میں سکسیا کو باندھ کر نہیں رکھ سکتے اس لیے واپس سکور کولیجوں کو کھولنے کی آو سکتا ہے انہوں نے چھاتروں کو آسواست کیا کہ پرتیک شکشن سنسطانوں میں سینٹائزر سن آدھی ہمارے صبح پڑھ کر بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں کو اگر کچھ کرنا ہے تو آگے آگے ہے میرا پانی میرا بیراست کسی بھی کسان کو دنگی کھیتی کرنے کا نہیں روکے دانگی کھیتی کرنے کا چوپال میں نئی دلی پچاس ازار کرمیوں کو سرکار بیجے گی ایس ایم ایس پچاس ازار کرمچاریوں کو سرکار ایس ایم ایس بیجے گی یہاں پر جو مکھے روپ سے ہے چندگر دورہ یہ نیوز آئی ہے مکھے منطری نے ہریانہ اودم میمورینڈم پورٹل لونچ ہونے پر سرکاری ویواغوں کو نردیش دیئے کی وے ویبن اودمو کے ان لگ بگ پچاس آس زار کرمچاریوں کو جلد ایس میس بیجیں جنہیں کوویڈ نائنٹین کے دوران انہے رات جو میں جانے کی انومتی مانگی ہے اس پورٹل پر اپنا پنجھگر کرنے کے لئے انہوں نے یہ جانے کا بجائے یہی روزگاہ مل سکتا ہے کسی بھی پرسن یا جو جانکاری کے لئے ٹول فری نمبر آپ کو یہی ٹول فری نمبر سیٹ کو پر مل جائے گا سب پر کر سکتے ہیں پنجھگر کرنے کے لئے سرکار یونک آئی ڈی بھی دے گی تو اب آپ لوگوں کو یہ بات سنجھ جائے ہوگی جو نیا روزگاہ پورٹل ہے ہم اس کو ہریانہ میمورینڈم بھی بول رہے ہیں اس حساب سے اس میں آپ لوگوں کو ابھی پنجھگر نہیں کروایا گیا ہے اس میں ابھی کمپنیاں آئی گئے ہیں اور کمپنیاں آٹھ کمپنیوں نے ریسن کر دیئے ہیں ان کو بھی ایک پروپر آئی ڈی ملی ہوگی اگر آگے بچوں کے بھی اگر ریسن ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک یونک آئی ڈی دی جائے گی ایک یونک نمبر ہوگا سب کا الگ الگ ایک ہی نمبر ہوگا اس نمبر کے دوارہ ان کے پاس کمپنیاں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر کمپنیوں کو ریکوارمنٹ ہوگی تو بچے کی پوری انفورمیسن نکال کر کے جو کمپنی جس کو اچھا لگے گا کہ اس کی کوالیفکیسن اچھی ہے اس نے یہ کا رکھا ہے اس حساب سے آپ لوگوں کو سیلیکٹ کر کے آپ کے پاس میسیج سینڈ کر دیا جا سکتا ہے کہ آئیں اور اپنے ڈوکومنٹ وریفکیسن کروائیں ڈوکومنٹ وریفکیسن کا مطلب ہے کہ جو آپ نے انفورمیسن دے رکھی وہ اپنے ڈوکومنٹ لے کر کے آئیں آپ ہمیں دکھائیں اور آپ کا ہو سکتا چھوٹا موٹا کوئی انٹروی ہو سکتا ہے اس حساب سے آپ کو جج کر کے پھر آپ کو دوٹی پر چڑایا جا سکتا ہے اگر آپ ایک نوکری چاہتے ہیں تو اپنے نجدی کی جتنی نجدی کی ہو سکے گی ویسے نجدی کی تو میرے حساب سے تو ابھی دلی گرگاؤں ہی ہیں باقی سونی پت کی سائیڈ بھی اگر کچھ ہو سکے دیکھو جہاں پر بھی بچوں کو جوب ملتی ہے نیئر وہ اچھا رہتا زیادہ تر دور جوب میں تو بچتا بہت کم ہے اس حساب سے آپ لوگوں کو جوب مہیا تو کروائے جائے گی لیکن وہ کہیں نہ کہیں دور جرور ہو سکتی ہے کوئی فیکٹری وہی بات ہے اپنے گھر کے پاس تو فیکٹری ہوگی نہیں دور تو جانا پڑے گا چاہے وہ گھر سے باہر نکل جاؤ یا پھر اورکے ہی چلے جاؤ گھر سے تو باہر ہوئی گیا بچہ اس حساب سے بھائی آپ لوگوں کو اس میں نیا روزگار تھا یہ اس میں آپ لوگ دیش پر یہ میٹنگ ہوئی تھی یہ ہم نے کل بھی بتایا تھا اور دو تین دیر پہلے اس میں لگاتا بتاتا آ رہا ہوں لیکن پورٹل جو ہے لونچ آج کیا ہے اسی لئے میں نے صبح سے اس کو پر ویڈیو نہیں بنائی اب میں نے ویڈیو بنائی ہے پچھلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی شام کے چھاب جگہ کریم اس میں 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 نے بچوں کیوالیف کیسن پوچھی تھی کیوالیف کیسن بچوں نے سب کیس بہت سارے کنیٹ ایسے ہیں جنہوں نے ماسٹر ڈیر گرہ کیا ہے ام ایسی ام کوم ام اے بھائی صاحب کمال کر رکھے ہیں یار سارے سارے ویل ایڈوکیٹڈ پرسن ہیں سارے سارے کوئی مطلب ایرہ گرہ انسان نہیں ہے بھائی ایرہ گرہ بس انپڑ آدمی کو آج کل ایرہ گرہ بول دیتے ہیں لیکن سارے ویل ایڈوکیٹڈ آدمی ہیں بھائی انپڑ تو انپڑتا تو ختم ہی ہوگی انپڑتا تو ختم ہی ہوگی اوپر سے کیرلا میں اتنا پڑا لکھا وہاں پر اناناس کے جریعے بارود پٹا کے خواہے گیا تھی نی کو مار دیا گربتی تھی ہے آپ لوگوں کیسے نیوز دیکھا ہو تھوڑے موٹی کرنٹہ پھر سے واقعی برہ گرہو نیوز دیکھے ہو تو وہ گربتی تھی اتھی نہیں تھی اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا اور وہاں پر وہ بھکی تھی تو کچھ لوگوں نے اس کو ایک اناناس تھا وہ اناناس آگے رکھا اس میں اناناس میں پٹا کے بارود وغیرہ کچھ ڈال رکھا تھا اور وہ اوپر سے وہ ایسے واپس بند کر کے وہ دے دیا وہ اتھینی نے واپس کھا لیا جیسے پیٹ میں گیا تو وہ یار وہ کیمیکل ریکشن تو اندر ہو نہیں تھی بارود تھا کیمیکل تو تھا ہی وہ اندر جا کے جلنگ کرنے لگا جلنگ کرنے لگا تو اس نے اس نے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اتھینی کتنی سمتدار تھی اس نے کوئی بھی گسے بھرے میں کوئی کام نہیں کیا اور اس نے کیا شدی بیچاری کیا کیا اس نے پانی میں جا کے کھڑی رہی سات دن تک پانی میں کھڑی رہی اور بعد میں وہ مر گئی اتنی گھٹیا نیوز آئی ہے وہ بھی اتنے ساکسر سب سے زیادہ پڑے لکھے کیرل سے کمال کی بات ہے کمال کی بات ہے پھر پڑھائی لکھائی ہے کہاں پر بھائی اکیلے ڈگری کرنے سے پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی میرے بھائی جب تک سمجھ نہیں آتی اندر تک انڈرسٹیننگ ہونے سے یہ جو آج کے کئی بہت ایسے آدمی ہوتے ہیں جو انپڑھ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سمجھ دار ہوتے ہیں پڑھائی لکھے بہت زیادہ کئی بات بے اکوپ بھی نکلتے ہیں جیسے کی کیرل میں یہ کانڈ ہوا بعد میں بولا تو ایسا ہی گیا ہے کہ انڈر انیمل ایکٹ جو بھی اس کی پونیشمنٹ ہوگی ہم اس کو وہ دیں گے لیکن وہی بات ہے جو مرنے والوں کو تھوڑی روک سکتا ہے وہ تو اتھینی تو گئی اب کیا ہو سکتے ہیں اس کے بعد بچوں نے بہت کوئی کارٹل کے جریعے کو کس کے ذریعے انیمیسے بنائے ایسا کیا ایسا کیا اب کیا ہے بھائی کچھ تو سوچنا چاہیے تھا کتنی گھٹیا کام کیا اتنا بڑا پاپ لگ گیا چاہے کوئی گنگا نہ آئی ہو چاہے کوئی اردیوار نہ آئی ہو کڑے بھی نان کر لیو سنان کر لیو تارا وہ پاپ نہیں اتر آگا کچھ پاپ ایسے ہوئے اگر کچھ کوئی ہو چاہے کہ گنگا میں کام بھائی نہیں کرنا چاہے کسی جانور نہ ماریا ہے کم تک بڑیا کام کرو بکھن روٹی کھوایا رب بٹن بارود ٹھوکے کھوا دیا وہ اب اسی انسان کو کوئی پھڑ دیا جائے عام دیا جائے کچھ ایسا کوئی کننو دیا جائے اس میں بارود ٹھوکے اس کو کھوا دیا جائے اس کے پیٹے میں کتنی جلن ہوئی ہوگی وہ سات دن تر لگا تھا پانی میں کھڑی رہی کیا بتائیں بس بہت ہی دکھت گھٹنا تھی بہت زیادہ دکھت گھٹنا تھی پڑے لکھے لوگ بھی ایسے کر دیتنے بھائی کئی بار انپڑ آدمی اتنے اچھے کام کر جاتا ہے بس پوچھو ہی مت ٹھیک ہے پہلے کیا تھا پہلے انپڑ آدمی تھے پہلے سارے انپڑ آدمی تھے بہت بڑی ابائی سارا تھا آج کل کیا ہے آج کل تو کسی اگر ویسے نہیں جاتا اوپر سے کورونا آگی تو بھائی کلیو کے حساب سے نئی نئی بیماریاں آتی جاری ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی لوگ تو پہلے نہیں جاتے تھے اور اب تو کورونا آگے تو اب تو آنا جانا بلکل ہی بند ہو گیا اب تو انسانیت ختم ہی ہوتی جاری دے دی رہے مطلب کسی کو کسی اس کو مطلب ہی نہیں ہے پہلے سارے گاؤں میں بیٹھتے تھے ایک چب اترا ہوتا تھا ایک بیٹھنے کے لیے وہاں پر سارے بیٹھتے تھے باتتے کرتے تھے وہ کچھ کرتے تھے یار اب کیا اب تو مطلب گھر میں اگر پانچ پرسن ہے تو وہ پانچوں کے پانچوں پرسن الگ الگ فون لے کے کونے میں بیٹھے ہیں کیا ہو گیا بھائی کہاں پر چلے گئے بندے کہاں پر جا رہی ہے سوچ پتہ نہیں آج کل یوہ کو ہوتا کیا جا رہا ہے رکھ ہم نے پڑھائی کریا گرو پڑھو گے جم کوئی سی بیماری آو ہے یا اس تھی یا ٹھیک ہو جا ہے فیجک پڑھو فیجک کے نیم کوئی بہت ہی رو مانچک ہو ہیں کمیشٹی پڑھو کمیشٹی کے 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 کیمیکل ریکسن ہو ہیں یہ میں کئی بار میرے ممی بات بتاؤں تو میرے ممی ان پڑھ ہے میرے ممی نے بتاؤں میرے ممی ناؤں مجھے اچھا نوبی ہو جا ہے تو وہی بات ہے اپنا ریپیٹیشن ہو جا ہے ریویزن ہو جا ہے انہیں سنو کے کوئی نئی بات سننا کھاتا مل جا ہے میرے برا دیا تھا میرے برا دی پڑھا کرو فون نام کی ہے بھائی فون صرف ہو سی ٹائم پاس ہے سبتہ پہل دو ٹک ٹوک نام ان انسٹول مار دو سبتہ مٹھا جہر ٹک ٹک ہر سات منٹ میں ایک تامنہ نیا وہ چیئے انٹریٹینمنٹ ہر سات منٹ میں کرنا کچھ نیک سکرول اوپر کرو نیا انٹریٹینمنٹ ایک بار پھر سکرول اوپر کرو نیا انٹریٹینمنٹ ہر سات 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 دس دس سیکنڈ کی ویڈیو یار ٹک ٹوک منٹ ان انسٹول کر لیا ایک دن ڈیڑھ دو گھنٹے ہوگے بھائی صاحب میرے نو نیوے پاٹا ٹائم کتا کت چلیا گیا لتنا بویا تو بہت پونڈی سارا نیٹ ختم سارا ٹائم برباد سبتہ پہلے دو ٹک ٹک ان انسٹول مارک دو ٹائم لائف اوٹومیٹکلی بڑی آو جائے گی ٹھیک ہے یارو آخریم جو تارا کام آو گے نا پڑھائی آو گی ایبت آمنا تارا دو بہت بڑی امکہ ہے بہت بڑی اچانس ہے اگر کوئی پیپرائن ڈیٹ آ بھی جا ہے تو آپ پوشٹ پونڈ اون لاغ رہی کیونکہ دیلی دس دار کسان لاغ گئی بھی انڈیا میں تو دیرے دیرے منڈے میں چھائے منڈے کچھ لگ جائیں گے چھائے منڈے لگ جائیں گے تو بھائی صاحب آپ کے لئے تو ایک اچھا بنی فیٹی ہے جن بچوں ہی تیاری نہیں تھی وہ چھائے منڈے تو کتنا بھی پڑھ دے بھائی کتنا بھی پڑھ دے پڑھ لو نو کی لے لو ابھی ٹائم نہیں گیا ہے ان کے لئے تو ایک جیوندان دوبارہ سے آیا ہے دوسرا موقع جیسے کوئی آؤٹ ہو جاتا تو وہ بولتے ہیں نو بول ہے وہ پھر سے کھیل ہو بھائی تیرے کو ایک اور جیوندان مل گیا تو ابھی آپ دوبارہ سے گیم میں آ چکے ہو تو اب آپ کے لئے ایک اچھی پاری کھیلنے کا بہت اچھا موقع ہے اب آپ پہ دیپینڈ کرتا اب آپ اس کا جو فریٹ بول کا کیسے فائدہ اٹھاتے ہو اسی کے بعد ہم بات کو سماپ کریں گے کود نائٹ